ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں موبین خالی یوٹیوب جینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا وٹس ایپ کمپیٹر کے ساتھ کیسے اٹیج کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ اگر آپ نے اپنے وٹس ایپ کو کمپیٹر کے ساتھ اٹیج کرنا تو آپ نے اپنے کمپیٹر میں سب سے پہلے کروم اوپن کر لینا کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے web.whatsapp.com اس کو یہ لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے جب یہ لنک اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے وٹس ایپ پہ جانا ہے تو وٹس ایپ کی نیو اپ ڈیٹ نے بہت ہی کمال کر دی ہے پہلے ہم اپنا وٹس ایپ کمپیٹر کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے تھری ڈوٹس میں جاتے تھے اور یہاں پہ جہاں پہ لنک ڈوائس لکھا ہوا آرہا ہے یہاں پہ web لکھا آرہا تھا اور ہم ایک وقت میں ایک ہی ڈوائس کے ساتھ کنیکٹ کر پاتے تھے اور کوئی سکیورٹی بغیرہ نہیں تھی تو اس لیے آپ کا ڈیٹا وٹس ایپ کا ڈیٹا بہ آسانی چوری بھی ہو سکتا تھا کوئی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا تھا بہت ہی آسان طریقے سے لیکن نیو اپ ڈیٹ نے یہاں پہ لنک ڈوائس کی اپشن نکال دی ہے لنک ڈوائس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لنک کا ڈوائس کریں گے تو یہاں پہ سکیورٹی کوڈ آ رہا ہے جب تک آپ اپنی فنگر سینسر کے ساتھ نہیں لگائیں گے فنگر پرنٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کا ڈیٹا کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے تو یہ بہت ہی کمال کی اپ ڈیٹ نکالی ہے اس اپ ڈیٹ سے آپ جتنی مرضی ڈوائس پہ اپنا وٹس ایپ آن کر سکتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ وٹس ایپ پہ جانے کے بعد آپ نے اوپر رائٹ ٹوپ ٹری ڈوائس میں جانے کے بعد آپ نے لنکڈ ڈوائس کرنا ہے لنکڈ ڈوائس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے لنکڈ ڈوائس کرنا ہے آپ اپنی یہاں پہ بہت ساری آپ جتنی چاہیں آپ اپنے وٹس ایپ ڈیفرنٹ جگہ پہ اوپن کر سکتے ہیں تو پہلے یہ اپشن نہیں تھا آپ اپنے وٹس ایپ نے بہت ہی مزے کی اپ ڈیٹ نکال دی ہے تو آپ اپنے وٹس ایپ جتنی مرضی ڈوائس پہ اوپن کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ لنکڈ ڈوائس پہ کلک کرنا ہے لنکڈ ڈوائس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ تو آپ نے اپنے فنگر پرنٹ لگانا ہے فنگر پرنٹ لگانے کے بعد آپ نے اپنا qr code scan کرنا ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے تو qr code scan کرتے ہیں تو qr code active ہو چکا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل کروم ونڈوز ایکٹیو تو یہاں پہ میرا وٹس ایپ ایکٹیو ہے اور جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گوگل کروم ونڈو لاسٹ ایکٹیو ٹو ڈے ایٹ دس اٹھتیس اے ایم جو دوسری ڈوائس پہ میرا وٹس ایپ آن ہے تو وہ یہاں پہ اس کا لاسٹ دین جو ہے دس اٹھتیس ہے تو یہاں پہ اس وقت ایکٹیو نظر آ رہا ہے تو یہ بہت آسان طریقہ آپ اپنا وٹس ایپ اپنے کمپیٹر پہ یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ